موسیقی السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہورر نائٹس ویچ شاہزین خان امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور سٹوریز کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی سٹوری انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی ہے کہانی سنانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ معذرت کے ساتھ آپ دوستوں کے کمنٹس کا رپلائے نہیں کر پا رہا کیونکہ اس وقت میں جہاں موجود ہوں وہاں پہ کچھ انٹرنیٹ کے بھی مسائل ہیں اور کچھ مسروفیت بھی ہے لیکن جیسے ہی وقت ملتا ہے میں سارے کمنٹس پڑھتا ہوں آپ سب دوستوں کی محبت کا سپورٹ کا بہت بہت شکریہ بس اسی طرح آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں اور میرے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں آج کا واقعہ ہمیں ہمیرہ نے برمنگم سے بھیجا ہے تو چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم شاہزین آج بہت حمد کر کے آپ کو یہ واقعہ بھیج رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس واقعے کو آپ ایک ماں کی نظر سے دیکھیں گے اور آپ کے آڈینس سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو واقعہ سمجھ نہ آئے تو کینڈلی سکپ کر دیگا کوئی ایسا کمنٹ پاس نہ کریگا جس سے ایک ماں کی دل ازاری ہو کیونکہ جن حالات سے میں گزری ہوں اور جس حال میں میں نے اپنے بیٹی کو دیکھا ہے اگر یہ ہونے سے پہلے مجھے بھی کوئی یہ کہانی سناتا تو مجھے بھی اس کہانی پر یقین نہ آتا لیکن جب یہ میرے ساتھ ہوا تو اس نے بہت ساری چیزوں کے اوپر میرا یقین کروا بھی دیا اور مجھے اس چیز کا احساس بھی ہو گیا کہ جب تک انسان کسی چیز سے گزرتا نہیں ہے تب تک اس پر یقین بھی نہیں کرتا میری شادی آج سے تیس سال پہلے ہوئی تھی اور میں تیس سال پہلے ہی یوکے آگئی تھی ہماری ایک ہی بیٹی تھی اور بڑی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی جس کا نام ہم نے علینا رکھا وہ بلا کی خوبصورت تھی اور ہم دیسیوں میں پیدا ہو کے بھی وہ ولیتی لگتی تھی اتنی دھان پان سی خوبصورت سی بچی جس کے اوپر میرے پورے سسرال والوں کی نظر تھی جب بھی ملتے تھے مجھے یہی کہتے تھے کہ تمہارے گھر اتنی خوبصورت بیٹی کیسے پیدا ہو گئی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ان کی نظریں ہی تھی جو ہم اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور میری پھول جیسی بیٹی بلکل ہی مرجہ گئی میں کوشش تو یہی کرتی تھی کہ وہ اکیلی کہیں نہ جائے جہاں بھی جائے ہمارے ساتھ جائے لیکن اب چونکہ وہ بڑی ہو رہی تھی میرے خیال میں اس کی عمر اس وقت چودہ یا پندرہ سال ہوگی سکول والے بچوں کو جنگل میں لے کے جا رہے تھے کیمپنگ وغیرہ کا پروگرام تھا میں نے تو سنتے ہی منع کر دیا اور کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو اکیلہ بھیج دوں لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کی سفارش کے لیے اس کی دوست آنے لگیں وہ کہتی تھی کہ آنٹی اس کو جانے دیں آپ نے تو اس کو بلکل بچہ ہی بنا دیا ہے پھر ٹیچرز بھی مجھے کہنے لگے کہ اس طرح آپ کی بچی مزید شرمیلی ہو جائے گی کیونکہ وہ پہلے ہی بہت شائع تھی اور بہت کم بات کرتی تھی ٹیچرز اس کے روئیے کا ذمہ دار مجھے ٹھراتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ جو اتنی زیادہ سینسٹیو ہیں یہی وجہ ہے کہ اس بچی میں کانفیڈنس کی بہت کمی ہے میں نے مجبوراں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جانے کی اجازت دے دی اب پریشر ہی تنا پڑ گیا تھا اور ٹیچرز نے جو یہ بات کہی تھی کہ اس میں جو کانفیڈنس کی کمی ہے وہ میری وجہ سے ہے یہ بات تو مجھے بہت احساس سے جرم میں مبتلا کر رہی تھی پھر میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی اور کچھ دن بعد وہ چلی بھی گئی ان کا چار دن کا ٹرپ تھا لیکن چار دن بعد جب میری بیٹی واپس آئی تو میں تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی وہ بالکل بدل چکی تھی یہ نام ممکن تھا کہ چار دن اگر آپ کسی کی صوبت میں بھی رہیں تو اتنا بدل جائیں کہ اپنی فطرت سے ہی ہٹ جائیں وہ عجیب بے ڈھنگے قسم سے کھانا کھاتی تھی ٹانگیں ٹیبل کے اوپر رکھ لیتی تھی بات بات پر اس کے موں سے گالی نکل رہی تھی ہستی تو ایسا لگتا کہ جیسے گلہ پھاڑ کر ہس رہی ہو اب ایسی لڑکی نہ جس کے موں سے کسی نے پہلے گالی سنی ہو نہ اس کو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے دیکھا ہو نہ بڑوں سے بتمیزی کرتی تھی لیکن چار دن میں ہی سب کچھ بدل گیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری بیٹی کہیں گم ہو گئی ہو اور اس کی شکل کی کوئی اور ہمارے پاس آگئی ہو بات بات پر بتمیزی پلٹ کر جواب دینا باتوں ہی باتوں میں موں سے گالی کا نکل جانا پھر آگے سے وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ میں ایسی ہی ہوں اگر سمجھ آرہا ہے تو مجھے گھر میں رکھو ورنہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں میں تو اس کے رویے سے اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ اگلے دن ہی سکول پہنچ گئی اور ٹیچرز کو سنانے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ چار دن میں میری بیٹی ہی بدل گئی تھی میری بیٹی کی اخلاق کی تو لوگ تعریف کرتے تھے اور اب وہ اتنی بد اخلاق ہو گئی تھی کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کو ہوا کیا تھا ٹیچرز لاعلمی کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہاں البتہ ہم نے بھی یہ چیز نوٹ کی تھی کہ اچانک سے یہ اتنی زیادہ سوشل ہو گئی تھی اور سب سے ایسے باتیں کر رہی تھی جو پہلے نہیں کرتی تھی ہم لوگ تو اس کو بڑا پوزیٹف سائن سمجھ رہے تھے کہ پہلی دفعہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہار آئی ہے اور اس کے روئیے میں اتنا پوزیٹف چینج آیا ہے خیر جی وقت اسی طرح گزر رہا تھا اس کا روئیہ مزید سے مزید تر تلخ ہوتا جارہا تھا ایک دن اس کے سکول سے کال آئی کہ آپ جلدی سے سکول آ جائیں میں بڑی گھبرائی ہوئی جب سکول پہنچی تو دیکھا وہاں پہ اچھا خاصا مجمع جمع ہوا تھا میری بیٹی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اس کی میڈم نے جب مجھے آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر کمرے میں لے گئی وہ پرنسپل کا کمرہ تھا میں دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی کہ اللہ خیر کرے آج ایسا کیا ہو گیا ہے جو انہوں نے مجھے خود بلایا ہے پرنسپل نے ٹیچر کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو بتاؤ تو وہ ٹیچر مجھے بتانے لگی کہ ہمارے سکول کی ایک اور ٹیچر ہیں جو سائنس پڑھاتی ہیں آپ کی بیٹی نے ان کا ہاتھ توڑ دیا ہے میں حیرانی سے اس کی بات سن رہی تھی کہ یہ کہہ کیا رہی ہے میری بیٹی نے تو کبھی زندگی میں پھول اس لیے نہیں توڑا تھا کہ یہ بھی جاندار ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ تھی بھی اتنی پتلی دبلی اور جن ٹیچر کا ہاتھ توڑا تھا وہ افریقن تھی اور بہت زیادہ ہیلدی بھی تھی پہلے تو مجھے ان کی بات کا یقین ہی نہ آیا میں نے کہا کہ آپ بلا وجہ میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہیں کبھی وہ کمپیوٹر کھول کر مجھے دکھانے لگی چونکہ ہر کلاس میں کیمرہ لگا ہوا تھا وہ فوٹیج میرے سامنے آ گئی اس فوٹیج میں میں نے جو چیز دیکھی تو میری تو حالت خراب ہو گئی وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میری بیٹی تھی میں نے جب فوٹیج دیکھی تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ وہ ٹیچر پڑھا رہی تھی جبکہ میری بیٹی کوپی پہ کچھ لکھے جاری تھی اور توجہ سے ان کی بات نہیں سن رہی تھی اب جیسے اکثر ٹیچرز کرتے ہیں کہ بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی ربڑ کا ٹکڑا یا اسی طرح کی کوئی چھوٹی چیز بچے کو مار کر اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں ویسا بھی اسی ٹیچر نے کیا جب میری بیٹی کو اس نے وہ چیز ماری تو میری بیٹی تو ایسے اٹھی اور بھاگتی ہوئی ٹیچر کے پاس پہنچ کر اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا پورا حالانکہ جتنی وہ ہیلڈی ٹیچر تھی اور بلیک لوگ تو ویسے بھی بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ان ٹیچر کا تو ہاتھ ہی میری بیٹی کے برابر تھا لیکن وہ میری بیٹی کے ہاتھوں میں ایسے مچل رہی تھی کہ جیسے کسی پہلوان نے ان کو پکڑا ہوا ہو میں یہ فٹیش دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی جب میں نے ان ٹیچر سے ملنے کی خواہش کری جو زخمی ہوئی تھی تو پتہ یہ چلا کہ ان کا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا اور اس وقت وہ ہاؤسپٹل میں تھی اب ان ٹیچر کی عادت کرنے کی دو وجوہات تھی ایک تو اخلاقی چیز تھی جبکہ دوسری یہ تھی کہ وہ میری بیٹی کی کمپلینڈ نہ کریں کیونکہ اگر وہ کمپلینڈ کر دیتی تو انتظامیہ میری بچی کو سکول سے نکال دیتی میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے گئی تھی تاکہ اسے لے جا کر اس ٹیچر کے سامنے مافی منگواؤں لیکن جب ہم لوگ ہاؤسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر بتانے لگے کہ وہ ابھی بہوش ہیں اور بہت زیادہ شوق کی کیفیت میں ہیں وہ ڈاکٹر مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ ان کی کون ہیں اور ان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں میں نے ان کو بریفلی سارا واقعہ بتا دیا کہ کیسے میری بیٹی نے ان کا ہاتھ مرود دیا تھا یہ بات بتانے کے بعد جو میں نے ڈاکٹر کے چہرے پر خوف دیکھا تھا وہ سب کچھ بیان کر گیا تھا وہ ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مزاق کر رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کا ہاتھ کس طرح مرودہ گیا ہے آپ اس چھوٹی سی بچے پر یہ الزام لگا رہی ہیں جبکہ جتنی فورس کے ساتھ ان کا ہاتھ مرودہ گیا ہے اتنی فورس تو کوئی ایک عام بڑا مرد بھی نہیں لگا سکتا میں اپنی بیٹی کی طرف سے بہت زیادہ پریشان تھی میں نے سوچا کہ اس کی سہیلیوں سے بات کرتی ہوں شاید وہ کچھ بتا سکیں کہ آخر اس ٹرپ میں کیا ہوا تھا اس کی دو تین سہیلیاں تھیں اور وہ بھی بہت قریبی میں نے ان سے جا کر جب بات کی تو ان کے چہرے پر خوف کے اصاد نظر آئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے جب زور دیا تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات بتائی اور کہنے لگیں کہ آپ کی بیٹی کسی شیطان کے زیرے اثر ہے اب انگریزوں کے مو سے ایسی بات سننا بہت ہی سرپرائزنگ ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر سائنس پر بلیف کرتے ہیں اور ہمیشہ ہر چیز کو میڈیکل کے اوپر ڈالتے ہیں پہلے تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا اگر تم لوگ مزاک کر رہے ہو تو یہ کوئی اچھا مزاک نہیں ہے اور اگر حقیقت بیان کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہ آخر وہاں ہوا کیا تھا وہ لڑکیاں بتانے لگیں کہ علینا پہلے دن ہی غیب ہو گئی تھی اور تقریباً چار پانچ گھنٹے غیب رہی تھی ہم لوگ اس کو ڈھونٹے ڈھونٹے تھک چکے تھے سکول منجمنٹ اس کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھوانے ہی والی تھی کہ وہ اچانک سے نجانے کہاں سے آگئی اس کے بعد سے اس کا رویہ بلکل بدل گیا تھا پھر ان میں سے ایک لڑکی نے اپنا ہاتھ آگے کر کے دکھایا کہ یہ دیکھیں علینا نے مجھے کاٹ لیا تھا ایک دوسری لڑکی بتانے لگی کہ جب وہ ہمارے ساتھ سو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے مو پر ایک مکھی آ کر بیٹھی اور اس نے اس مکھی کو ایسے پکڑا کہ جیسے منڈک اپنی زبان نکال کر پکڑتا ہے اور اس کو چبا کر کھا گئی میں ان سب کی باتیں سن کر مزید پریشان ہو رہی تھی اور جب سے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کی بیٹی شیطان کے زیرے اثر ہے حقیقت یہ ہے جب بھی میری بیٹی میرے سامنے آتی تھی تو مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا اور یہ ڈر بلا وجہ کا نہیں تھا کیونکہ اس کی تیسی سہیلی نے جو بات بتائی تھی وہ میرے دماغ سے چپک کر رہ گئی تھی اس کی وہ سہیلی بتا رہی تھی کہ رات کے وقت اس نے علینا کے ٹینڈ میں کسی لڑکے کے سائے کو جاتے ہوئے دیکھا تو اسے شرارت سوجھی اور وہ چپکے چپکے اس کے ٹینڈ میں جا کر جھاکنے لگی وہ بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی علینا کا بوائی فرینڈ ہے جو چپکے سے اس سے ملنے آ گیا ہے وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی لیکن جب اس نے ٹینڈ میں جھاکا تو علینا اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اس کا روح بھی دوسری طرف تھا نہ جانے اس سے کیسے پتا چل گیا کہ اس کی سہیلی چپکے سے اس کو دیکھ رہی ہے وہ ایک دم سے پیچھے پلٹی اور اپنی سہیلی کو ایک گندی سی گالی دے کر کہنے لگی کہ دفع ہو جا یہاں سے اس کی سہیلی مجھے بتانے لگی کہ آنٹی جس آواز میں اس نے مجھے کہا کہ دفع ہو جا وہ مردانہ تھی اور یہ بات کہہ کر جو علینا نے کہہ کہہ لگائے تھے وہ بھی مردانہ تھے میں نے اسے ایک دو ڈاکٹرز کو دکھایا تو اس نے ڈاکٹرز کو اتنی خطرناک دھمکیاں دیں کہ وہ علاج سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور ایڈوائز کرنے لگے کہ اس کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروائیں لیکن میں جانتی تھی کہ میری بیٹی پاگل نہیں تھی مجھے یہی لگا کہ اگر میں مزید میڈیکل کے چکر میں پڑی رہی تو اپنی بچی کو زائع کر دوں گی پھر میں نے اپنے میاں سے مل کر یہ فیصلہ لیا کہ اس کا روحانی علاج ڈھونڈا جائے اور جو لوگ شیطان کو بھگانے کا کام کرتے ہیں ان کی مدد لی جائے ہمیں اس وقت کوئی اچھا مسلمان عالم تو نہیں ملا تو مجبورا ہمیں چرچ کی مدد لینی پڑی وہ چرچ کے پادری میرے میاں کے دوز بھی تھے اور دونوں ایک ساتھ ہی شام کے وقت واک کیا کرتے تھے میرے میاں نے جب ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور ان سے مدد مانگی تو وہ کہنے لگے کہ میں شام کو آپ کے گھر آؤں گا کیونکہ پہلے میں اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ آیا آپ کی بیٹی ذہنی طور پر بیمار ہے یا واقعی اس کے اوپر کسی شیطان کا اثر ہے اب یہ بات میرے میاں نے مجھے تک نہیں بتائی تھی کہ شام کو وہ پادری آ رہے ہیں لیکن میری بیٹی کو نہ جانے کہاں سے پتہ لگیا تھا ہم لوگ دوپیر کا کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے کھاتے ہی اچانک اس نے میرے میاں کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگی کہ اس بڑھے کو کیوں بلایا ہے میرے میاں کے ہاتھ سے تو چمچ گر گیا وہ علینہ سے پوچھنے لگے کہ کس بڑھے کی بات کر رہی ہو میں نے کس کو بلایا ہے کہنے لگی کہ وہی بڑھا جو چرچ میں ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ پارک میں واک کرتا ہے وہ بڑی بتمیزی سے اپنے والد سے بات کر رہی تھی میرے میاں کہنے لگے کہ میں نے تو کسی کو نہیں بلایا تمہیں ویسے ہی وہم ہو رہا ہے وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور کہنے لگی کہ آنے دو اسے بھی دیکھ لیں گے بس اس پادری سے کہنا کہ آتے ہوئے دو تین آدمی زیادہ لیائے تاکہ واپسی پہ وہ اس کو اٹھا کر لے کر جا سکیں اس کے لہجے میں انتہائی شیطانیت تھی اور اس دن میں نے اس کو پہلی دفعہ کسی مرد کی آواز میں کہکہ لگاتے ہوئے دیکھا تھا میں بڑی خوف زدہ نگاہوں سے اپنے میاں کی طرف دیکھ رہی تھی میری آنکھوں میں آسوں آ چکے تھے میرے میاں نے تسلی دی اور کہا کہ یہ دھرانا شیطان کا کام ہے تم بے فکر ہو جاؤ شام کو جب وہ پادری صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا امی میری لاہور میں رہتی تھی اور وہ تو شروع سے یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے اوپر دم دروت کراؤ میں نے جب دوپیر کے وقت امی کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ اس طرح ہم نے ایک پادری کو بلایا ہے تو وہ غصہ کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ پہلے تم تو اس کا کوئی علاج کر کے دیکھو اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھوکو شاروں کل پڑھو امی مجھے شرمندہ کر رہی تھی کہ تم مسلمان ہو تمہارے پاس قرآن ہے پھر بھی تم لوگ دوسروں کو ڈھونڈ رہے ہو علاج کے لیے مجھے امی کی بات سن کر بہت شرمنگی ہوئی میں نے اسی وقت وضو کیا اور دعاوں کی کتاب لے کر اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی گئی میں جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ لیٹی ہوئی تھی پتہ نہیں کہ جاگ رہی تھی یا سو رہی تھی لیکن اس کے پاس سے غرہتوں کی آواز آ رہی تھی میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بغیر آواز کے آیت الکرسی اور چاروں کل موہ میں ہی پڑھنے لگی میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے جیسے میں یہ دعائیں پڑھ رہی تھی غرہتوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی میرے تو اپنے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے پھر اس نے ایک دھم سے میری طرف دیکھ کر کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے دفعہ جائیں آن سے مجھے لگا کہ جو بھی شیطانی مخلوق میری بیٹی کے اوپر ہے اس کو یہ سننے سے تکلیف ہو رہی ہے اور جتنا زبردستی میں اس کو یہ سناؤں گی اتنی جلدی ہی میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے گا لیکن میری بیٹی ایک دھم سے اٹھی اور میرے کان کے قریب آ کر کہنے لگی کہ تو جانتی بھی ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں پھر اگلے ہی لمحے شازین ایک گلاس اڑتا ہوا میرے چہرے کے قریب سے گزر کر دیوار پہ ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا پھر مجھے اپنے پیچھے سے دروازہ خود بخود کھلنے کی آواز آئی میری بیٹی نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے کہا کہ دفعہ ہو جائے آن سے میں اس وقت اتنا ڈر گئی تھی کہ سمجھ بھی نہ آئی کہ دروازہ کھولا کس نے تھا میں کانپتے ہاتھ پیروں کے ساتھ اس کمرے سے باہر بھاگی ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے ساتھ جو بھی شیطانی مخلوق ہے وہ مرد ہے کیونکہ وہ ہمیں جب بھی دھمکی دے رہی تھی تو یہی کہتی تھی کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر دوں گا میں نے میاں کو جا کر جب یہ ساری بات بتائی تو وہ مجھے ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے کہ اس طرح تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے میں بری طرح رو رہی تھی اور اپنے میاں سے کہہ رہی تھی کہ ہماری اکلوتی بیٹی کو آخر یہ ہو کیا گیا تھا پتہ نہیں وہ کون سی بری گھڑی تھی جب میں نے اس کو ٹرپ پہ جانے کی اجازت دے دی تھی میرے میاں مجھے تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شام کو جب پادری صاحب آئیں گے تو کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا تم پریشان مت ہو وہ پادری صاحب کہیں مصروف ہو گئے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ شام کے بجائے رات کو آئے تقریباً دس یا ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہوگا ہم پادری صاحب کو لے کر اپنی بیٹی کے کمرے میں چلے گئے وہ دوسری طرف مو کر کے لیٹی ہوئی تھی وہیں لیٹے لیٹے اس نے اس پادری کو کہا کہ بڑے تو آ گیا وہ پادری صاحب جب میری بیٹی کے قریب جا کر بیٹھے تو اس کے موں سے بڑی عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی میرا تو دل کر رہا تھا کہ اس کمرے سے باہر نکل جاؤں میری تو حمد بھی نہیں ہو رہی تھی جو اس وقت محول بنا ہوا تھا ان پادری صاحب کے پاس کچھ سمان تھا ایک بوتل میں پانی تھا جو غالباً ہولی وارٹر ہوگا وہ پادری صاحب میری بیٹی کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگے کہ بتا کون ہے تو اور اس بچی کو تنگ کیوں کر رہا ہے پھر اس نے اپنا نام کچھ جان ٹائپ کچھ پورا بتایا تھا ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ پادری اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ سج سج بتا رامے بازی مت کر یہ تو تو میرے باپ کا نام بتا رہا ہے تو آگے سے میری بیٹی پھر مردانہ آواز میں ہستے ہوئے بولی تو بڑھے میں تیرا باپ ہی ہوں ان پادری صاحب نے ہولی وارٹر کی بوتل کھولی اور ابھی پانی اس میں سے نکال ہی رہے تھے کہ اچانک کمرے کی لائٹ چلی گئی دو تین سیکنڈ بعد لائٹ واپس آئی تو پادری صاحب کے ہاتھ سے بوتل ہی غیب تھی اب وہ پادری صاحب پورے کمرے میں بوتل کو ڈھونڈ رہے تھے اور میری بیٹی اسی لہجے میں کہہ رہی تھی بڑھے چلا جائے یہاں سے کیوں مرنے کے لیے یہاں آ گیا ہے وہ پادری صاحب بائبل کی کچھ چیزیں پڑھنے لگے کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے چلا جا پھر صرف دو چار سیکنڈ کے لیے لائٹ دوبارہ چلی گئی اور جب لائٹ واپس آئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ پادری صاحب زمین پر بہوش پڑے ہوئے تھے میرے میاں نے فوراں ایمبولنس بلوائی ساتھ ہی ان کے چرچ کو بھی کال کر دی ابھی نہ ایمبولنس آئی تھی اور نہ ہی کوئی چرچ سے آیا تھا میری بیٹی بیٹ پر سے اٹھی اور مجھے اور اپنے باپ کو اتنی خون آلود نگاہوں سے گھوڑتی ہوئی وہاں سے گئی کہ میں اور میرے میاں تو اس سے ڈر کر بلکل دوار کے ساتھ جا کر لگ گئے تھے پھر وہ وہاں سے چلی گئی اور ہم ایمبولنس کا انتظار کرنے لگے وہ پادری صاحب ابھی بھی ہمارے سامنے بہوش پڑے تھے گائز یہ کہانی کافی زیادہ لمبی بھی ہے اور بہت خوفناک بھی ہے اگر ساری ریکارڈ کرنے بیٹھ جاتا تو شاید یہ پارٹ بھی اپلوڈ نہ ہو پاتا اس کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ میں کلیہ پرسوں اپلوڈ کر دوں گا اچھا دوستوں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے ساتھ کبھی ڈرونی کہانیاں سنتے ہوئے کچھ انہونا ہوا ہے یا آپ کو کچھ ایسی فیلنگ آئی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے اگر آپ میں سے کسی کا کوئی بھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں